بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے جو دوست میرے چینل پر نہیں آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا میں سانیا تمہیں کیسے ملوں تھوڑا سا پڑا لکھا ہوں علم القافیوں میں بھی شوق ہے میں نے ناشتہ دیش دکیا تھا چھوٹا ہوں بڑی بات مالک اور ملازم کا حساس رکھتا ہوں لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخاز کروں کچھ اس انداز میں یہ بات کہی گئی کہ آلیارات نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی نہ جانے وہ کون سے جذبہ تھا جس نے یخلط اجنبیت دور کر دی تھی ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی کھانے کے بعد وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گوڑ موت سے جواب دیتا رہا پھر اچانک آلیہ کو اپنی مجودہ پوزیشن کا حساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ارے بس اب تم جاؤ کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی اور وہ شکریہ دا کر کے چلا گیا آلیہ بے سودھ ہو کر مسائری پر گر پڑی یہ کیا ہو گیا ہے اسے کیا ہو گیا تھا وہ بہرحال اس کے لیے جنبی تھا لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ جنبی نہیں ہے مگر وہ ایک ڈرائیور ہے صرف ڈرائیور نہ جانے کون ہے کہاں سے آیا ہے ذہن اسی کشم کش میں مبتلا تھا لیکن اس سوچ میں ایک انوکی لذت تھی اور نہ جانے کہ اتنا وقت گزر گیا جب ہوش میں آئی تو پانچ بات چکے تھے ایک دم اس کا دل دکھ سے رہ گیا صبح بچ گئی تھی لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی ہاپتی کامتی بورچی ہانے میں پہچی تو ٹرالی چاہے سے سجی ہوئی تھی وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹکے میرے معبود یہ سب کیا ہے میرے انوکی ہمدرد میں تمہارا کس مو سے شکریہ دا کروں وہ ٹرالی دکیلت ہوئی بورچی ہانے میں سے نکل آئی ناشتے کے کمرے میں سب ہی موجود تھے حالہ فوزی کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اس لئے اپنی تمام تکلیف بھول کر ناشتے کی کمرے میں آگئی تھی وہ اس وقت حالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہیں بولی تھی اور دن گزرتے رہے سب لوگ سلیمان سے بہت خوش تھے بڑا ہسمک نوجوان تھا عزمہ اور شمسہ اس پر خسر خسر کر چکی تھی ظاہر ہے وہ ان کے میار کا نہیں تھا ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گر کہ سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی انہوں نے یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی تھی کہ اگر آلیہ کو برا بلا کہا جاتا تو غائبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے اس لئے وہ محتاط ہو گئے تھے دوسری طور سلیمان انتہائی بے باقی سے آلیہ کے دل میں داہل ہو گیا تھا وہ آلیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح دور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا آلیہ اس اظہار پر اس سے سزنش نہ کر سکی اس کی دنیا میں تو اب سلیمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا اس کی تنہائیاں سلیمان کے حیال سے منور تھی اکثر اور بدحوس ہو جاتی وہ سوچتی کہ وہ سلیمان کی کیسے ہو سکتی ہے اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی آنکھوں کا کانٹا تھی لیکن چچا جان کیسے پسند کہتے کہ ان کے بائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منصوب ہو جائے سلیمان تھی ہر بات کے جوا میں ہموش رہتی آہر ایک دن برگت کے درہت کے نیچے سلیمان نے اس سے سوال کیا آپ کی ہموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے مسالیاں کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے خدارہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں میں معمولی انسان ہوں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا لیکن آپ نے مجھے الجن میں رکھا تو میں باغل ہو جاؤں گا اور آلیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے کھل کر گفتگو کریں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ سلیمان تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو یہ ماحول یہ گھنانا تمہیں قبول نہیں کرے گا لاکھ یہاں میری عذت نہ سئی لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں آلیہ مجھے صرف اپنی مرضی بتاؤ اور باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا میں میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سوئیمان میں تم سے دیوانا وار محبت کرتی ہوں میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا کیا ہے میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں خدا نہ کریں میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑیں یہاں سے ملازمت چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے وہ دیوانا وار بہت ہی چلے گئے اس کے جذبات پھٹ پڑے اور اس نے سلیمان کا سر اپنے سینے میں بینچ لیا اور سلیمان کے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئے خدا کریں تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے تم خود کو منحوس کیوں کرتی ہو آلیہ وہ مسکراتے ہوئے بولا تمہیں لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلیمان یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں آلیہ باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو سلیمان نے بڑے اعتماد سکھا اور نہ جانے کیوں آلیہ کا دل کو بڑی دھارس ہوئی دوسرے دن دوپہر کو جب برگب کی درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلیمان مسکرا رہا تھا کیا بات ہے آلیہ نے بچھا آج پہنے چنگاری ڈال دی ہے بس تماشا دیکھو لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوف زدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں اکرام جاب نہ ہو سو ہوا کیا 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 تم نے آلیہ نے حفظہ ہو کر پوچھا وہ دیکھو سلیمان نے اشارہ کیا اور آلیہ نے سجد دروازے کی طرف دیکھا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا حالہ فوزی اس طرف آ رہی تھی دوسرے علمے سلیمان نے اسے بازو کی گرفت میں لے لیا حالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلیتی آلیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا اب کیا ہوگا اس نے روحانسی انداز بکھا سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تم فکر مت کرو جب تم نے معاملات میری اوپر چھوڑ دیئے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن ایک شرط ہے رات کو اس جگہ دوبارہ ملوگی کیوں میری موت کا سمان کر رہے ہو وہ لرستے ہوئے بولی تمہاری موت نہیں دونوں کی زندگی کا سمان کر رہا سلیمان نے جواب دیا اور وہ حابتی کامتے ہوئی اندر آگئی لیکن محول اور سکون تھا اندر کا رات کو وہ پھر سلیمان کے پاس گئی اور سلیمان نے اسے دوسرا سین دکھایا اس بار حالہ فوضی کے لی نہیں تھی ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی وہ بالکل ہی حلکان ہو گئی یہاں تاکہ دوسرے دن اسے خوف سے بہار ہو گیا ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا بہار کے عالم میں ہی ناشتہ لے کر گئی اور اس نے اس ماں اور شمسہ کے ہوتو پر میں نے ہیز مسکراہت دیکھی پول کھل گیا اس نے سوچا اور پھر اپنے کمرے میں آگئے اس روز پہر کو وہ بلگت کے درخت کے نیچے بھی نہیں جا سکی اس ہموشی سے اس کا دل اور بھی دہل رہا تھا دو بجے تھے کہ سلیمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گس گیا اور وہ اچھل پڑی کیا کر رہے ہو سلیمان خدا کے لئے باز آ جاؤ میں مر جاؤں گی کیسی باتیں کر رہی ہو اوہ تمہیں دبھار ہے شاید ہوف کی وجہ سے ہے آؤ تمہیں تماشاں دکھاؤں اس کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی سلیمان اسے گھسیٹ کر حالہ فوزی کی اکبی کھڑکی کے پر لے گیا اندر سے حالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کیا آواز آ رہی تھی ایسا کام کروہ دیا یہ چچی جان کا نام تھا کہ سام بھی مر جائے وہ لاتھی بھی نہ ٹوٹے حرامزادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے درائیور کے پلے بھنے کی تو مزہ آ جائے گا اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے اپنے میاں کو اس کے کرتور دکھاؤ اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو درائیور کے ساتھ ہی اس کی شادی کروا دیں ورنہ یہ منحوس جانے کیسا گل کھلائے گی روز رات کو وہاں جاتی ہے چچی جان نے پوچھا بلا ناغہ فوزی خالہ بولی ٹھیک ہے آج رات کو ہمدر چچا میاں کو لادلی بدھیجی کے کرتور دکھا دوں گی چچی جان نے کھا اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گی سلمان اسے سہارہ دے کر اس کے کمرے تک لائیا اور وہ درد بھرے انداز میں لیجے میں بولی چلے جاؤ سلمان خدا کے لیے چلے جاؤ نہ جانی کیا ہونے والا ہے تم کیا کر رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو اور پورا کرا دو آج رات ضرور آؤ اگر تم آج نہ آئی تو میری ساری محنت آکارت جائے گی تم حالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو ہاں حالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے پلیز عالیہ آخری خواہش ہے اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا سلمان نے التجاہ کی اور وہ اس کی التجاہ کو ٹھکرا نہ سکی رات کی طریقی میں اس کے پاؤں اسے برکت کے درخت کے نیچے لے گئے پھر اس نے اپنی آنکھوں سے حالہ فوزی چچی اور چچا جان کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ کر ہموشی سے واپس چلے گئے دی دوسرے دن وہ ناشتہ لے کر بھی نہ جا سکی اور اس سلسلے میں اس سے کسی نے اتراز بھی نہ کیا وہ اپنے کمرے میں ہی سے نہ نکلی پھر عزمہ نے دروازے پر آکا آواز دی اس نے دروازہ کھول دیا ابو بھلا رہے ہیں عزمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے میں گدگدی کر کے بولی دولت تو آنی جانی چیز ہے آلیہ اپنے انتہا پر میری طرف سے مبارک بات قبول کرو سچ مچ سلیمان لاکھوں میں ایک ہے جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکی زوکی کھا کر بھی گزارہ کار لیتے ہیں اور آلیہ زرد چہرہ لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس نے کمرے کے دروازے سے سلیمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا چچا جان کے چہرے پر سنجید کی تھی انہوں نے عزمہ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کا دروازہ بند کر دیا پھر وہ باری آواز میں گولے آلیہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون کا لہمانی مل سکا میں خود بھی ان لوگوں سے آجش ہوں لیکن افسوس میں نے بدل نہیں سکتا میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شہر پا کر دور ہو جائیں لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے میں تمہیں یہ آخری خوش دینے کے لیے تیار ہوں مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے بہابر کرتوں اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو اس میں تکلر سے کام نہ لو مجھے تمہارے اوپر فخر ہے میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھ سے اپنے دل کی بات کہو آلیہ کے سر جگ گیا اس کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ حلات اس قدر سازگار ہوں گے تم اگر سلمان کے ساتھ خوش ہو تو صرف گردن ہلا دو یہ کافی ہے اور نجانے کس وقت نے آلیہ کی گردن ہلا دی ٹھیک ہے میری بچی اللہ تعالیٰ تمہارا دامت مشیوں سے بھارتی چچا جان کی برائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادہ سے محول میں سلمان اور آلیہ کا نقاپ روا دیا گیا خجلہ اروسی آلیہ کا کمرہ ہی تھا عزمہ اور شمسہ کافی دیر تک اس سے مزاق کرتی رہی اور پھر چلے گئی اس کے بعد آلیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا جذبات سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے آلیہ کا گھنگٹ اٹھا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا آلیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم دیا یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامجابی کا زامن ہے آلیہ اٹھو آلیہ اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی کہاں ہے وہ اس نے حیرانگی سے پوچھا آنکھیں بند کرو سلمان نے کہا آلیہ نے مصومی سے آنکھیں بند کر لی اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو حد کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ سنگل مرمر کا ایک آلی شاہر محال تھا چاروں طرف قیمتی ذر و جہورات جڑے ہوئے تھے دو طرفہ حسین اور جمیل عورتیں خوان لیے کھڑی تھی وہ سامنے ایک مومر بزرگ اور ختون بیٹھی تھی میری امی اور اببہ جان سلمان نے سرگوشی کی اور آلیہ کا سر خود بہت سلام کے لیے جھک گیا خوش آمدید دلہن ہمیشہ خوش رہو دونوں نے دعائیں دی اور ذر و جہورات اس پر نشاور کیے جانے لگے اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ و رنگ کی محفل جم گئی آلیہ حاک کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا رات تین بجے اسے محل کے کمرے میں وہ شاہ دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کمرے کی درہ دیواروں میں ہیرے جوارات جڑے ہوئے تھے جن سے کوسو قضا منتشیر ہو رہی تھی ایک سونے کا چھپر کھٹ مجود تھا خدا کے لیے سلمان مجھے بتاؤ تو سہی یہ سب کیا ہے ہم کہاں آگے ہیں تنہائی ملنے پر آلیہ نے بے قراری سے پوچھا یہ میرا گھر ہے آلیہ اس دن برگت کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی تم مجھے پسند آگی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کیا یہ ہمارے ہمانگنی کی رسم ہوتی ہے میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن آلیہ ہم میں ایک اور تم میں ایک فرق ہے ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہو میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی ہشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کرا دیں تو انہیں اتراز نہ ہوگا اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا تم جن ہو سلمان الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی آلیہ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رکھوں گا میرے والدین نے اجازت دے دی ہے میں ولیما بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے ہوا میں بھی نہ دیکھی ہوگی کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا اپنے آپ کو لیکن ڈرتا تھا کہ جب یہ راز تمہیں ملوم ہوگا تھا تو مجھے ٹھکرا دو گیا آلیہ نہیں سلمان نہیں آلیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا وہ خوف یا غلام بھی تمہیں نے بیجے تھے ہاں میں اپنی آلیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا سلمان نے جوا دیا اور آلیہ کی دھوڑی بلند کر کے اس کی آنکھوں کو چوم لیا دوسرے دن سب کے لیے حرانگی کا دن تھا سب ہی ایک آلی شان پوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے اور سلمان اور آلیہ ایسے لباز میں تھے کہ شہد ہی ایسا لباز کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے آلیہ کے چہرے پر مسکرات بکری ہوئی تھی اس نے تمام کہانی سنا دی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر دیا ہے وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ تک ہمارے گھر میں رہا سب کی حدمت کرتا رہا سب اس کہانی کو سن کا حیران ہو رہے تھے ان کی زبانیں گنگ تھی وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ آلیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے لیکن وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی کئی نوکرانیاں اس کی آگے پیچھے لائن لگا کر کھڑی رہتی تھی اس شیر کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تیرے ملنے کو ہر اپنا بیگانہ چاہا تیری چاہت میں یوں سارا زمانہ چاہا میرے دیوانے پن کا رہا وعدہ تم سے تم بھی مانو گے کہ تم نے دیوانا چاہا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بکس میں ضرور کریے گا دوستو کسی اور نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا پھر ملے گے انشاءاللہ